اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موبائل رپیرنگ کے لئے کون سے ٹول استعمال ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹول ہیں جو موبائل رپیرنگ میں استعمال ہوتے ہیں ویسے تو موبائل رپیرنگ میں بہت سارے ٹول استعمال ہوتے ہیں لیکن جو عام ٹول ہیں وہ یہی ہیں یہی ٹول آپ کے سارے کے سارے کام کر دیں گے تو اس کے علاوہ کچھ مشینیں بھی ہیں ان کا طرف سے کسی دوسری ویڈیو میں آئے گا اس ویڈیو میں ہم ان ٹولز بتائیں گے کہ ان کا کیا کام ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ ہر ٹول کو پراپر یوز کر سکیں کیونکہ ٹول کا پراپر یوز کرنے سے ایمبیڈ ڈھیک ہوگا اور غلط ٹول استعمال کرنے سے مبال کی کچھ نہ کچھ چیز ٹوٹ جائے گی اور پھر بعض کا تو گاہک کو نیا بھی دینا پڑ جاتا ہے اگر آپ کی گلتی کے وجہ سے ٹوٹا ہوا ہوگا تو چلیں اب ان ٹول کو ہم آپ کو باری باری ایک ایک استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے کیا مقاصد ہیں دوستہ ان ٹولز میں پہلا نمبر ہے پیش کاس کا پیش کاس آپ مختلف طرح کے استعمال کریں گے تو اس میں سب سے کامن یوز تک کیوں مبال کھولنے کے لئے وہ یہ ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو یوز کر کے مبال کھول سکے یہ دیکھیں دوسرا دوستہ جو سب سے کامن یوز ہوتا ہے وہ یہ والا ہے یہ جیسے سٹارک کی شیپ کا ہوتا ہے یہ بھی دوستو بالکل سٹارک شیپ کا ہے لیکن اس کا موز سے بڑا ہے اس کے علاوہ یہ ایک پیش کے ایسا ہی اس سے آپ نے ایسا ہوتا ہے کہ الفی جب لگانی ہو کسی مبال کو ٹوٹا ہوا ہو تو ڈائریکٹ کبھی بھی الفی نہیں لگانی مبال کو ورنہ ست کیا نہ سو جگہ ہمیشہ الفی کو کسی بھی چیز کی اوپر لگا کر مثلا یہ دیکھیں شیشے کی پلیٹ ہے میں ہمیشہ الفی اس کی اوپر لگاتا ہوں یہاں گراتا ہوں یہ کترہ پھر یہاں سے ایسے اٹھا کر مبال کو ایسے لگا دیتا ہوں کھولنے جہاں پر بھی ہے تو اس کو میں اس مقصد کے لئے یوز کر تو یہ بھی آپ کو کو ٹیپ ذہن میں رکھنی کبھی بھی الفی ڈائریکٹ نہیں لگانی اس کے بعد دوستو یہ ہے یہ بہت سارے باریک جو ہوں سٹار کی شیپ کے ان کو کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر یہ ایک اومر ہے ہم یہی یوز کرتا ہوں لیکن اگر ایسا خاص موبائل آ جائے کہ جو ان سے نہیں کھلتا تو پھر یہ میرے پاس ایک کٹ موجود ہے اس میں بیالیس ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ایک حد تھی ہے یہ تو ان میں اس میں جو بھی ہم نے یوز کرنا ہوئی ہے میں خاص ہے میں لے کر اس کو یوز کر لیتا ہوں یہ میں نے سپیشلی منگوائی ہے لیکن عام طور پر یہ استعمال نہیں ہوتی یہ صرف خاص صورت میں جب وہ پیچ کس کام نہیں کر رہے کبھی کبار سو میں سے ایک دفعہ اس کو یوز کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ دوستو کٹنے کے لئے آپ کو کٹ رہونا چاہیے یہ کٹ رہا ہے اس کے یہاں سے کھول جاتا ہے کھل کے اس کا بلیڈ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں بلیڈ ایکسٹرا بلیڈ مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا بلیڈ علیدہ ہو جائے گا جب یہ بلیڈ خ ختم ہو گیا میں یہاں سے اس کو توڑتا جاتا ہوں توڑتا جاتا ہوں یوز کرتا جاتا ہوں یہ بلکل ختم ہو جائے تو پھر میں نیا بلیڈ ڈال لیتا ہوں تو یہ بھی آپ کا بلکسوس جب آپ نے پیپر لگانا ہے موبائل فون آیا تیارا مجھ کے پیپر لگا دیں اس کے اوپر تو پھر آپ نے پیپر لگا کر اس کو ایسے کارنر سے باقی پیپر کو کاٹ دیں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پیپر لگانے کا درے اس کے علاوہ یہ ہے یہ اب کبھی کبار آپ نے چھوٹی چطار کاٹ نہیں ہو کو آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ کٹر ہو گئے دو طرح کے یہ اس کے علاوہ دوستو ٹیوزر ٹیوزر آپ دو طرح کی کافی ہوتی ہیں یہ ٹڑے موہ والی ہے اور یہ سیدھے موہ والی ہے یہ دونہ دونہ آپ نے سٹینلیس ٹیل کی لینی ہے سٹینلیس ٹیل کا مطلب ہے کہ ان کو میگنٹ اٹریکٹ نہیں کرے گا اگر ان کو میگنٹ اٹریکٹ کرے گا تو آپ کو پرابلم آئے گی تو اس کا موہ دیکھیں انتہائی باریک ہے انتہائی باریک ہے تو آپ نے اس کو کبھی بھی ایسے گرانا نہیں ہے اگر نیچے گی ایک دوہ گر گئی نا یہ موہ آگے سے خراب گیا تب یہ بیکار کسی کام کی نہیں ہے تار کو پکڑے گی نا ایسے بریک سا کوئی اپنے ٹانکہ لگانا کوئی کام نہیں کرے گی لہذا اس کو اپنے ایسی جگہ پر رکھنا جہاں سے آپ کی نیچے نہ گرے یا کوئی بھی زوردہ پرزہ اس کے اوپر نہ لگے اب اس کاموں تھوڑا سا بڑا ہو گیا اس کی خیر یہ گر بھی جائتے لیکن یہ اگر ایک دوہ بھی گر گی تو یہ بیکار ہو جائے گی یہ دوہ تیوزر دوستو اس کے علاوہ دوستو کچھ اور یہ ایک چھوٹا سا نوز پلاس ہے یہ بھی کبھی کبھی استعمال کرنا بڑھ جاتا لیکن بہت کام یہ کٹر ہے دیکھیں ایسے کبھی بھی کوئی بھی سخت چیز ہو ہارڈ چیز ہو اس کو کاٹنا ہو تو میں اس کو ایسے پکڑ لیتا ہوں پکڑ کر اس کو میں اس چیز کو یہاں سے کاٹ لیتا ہوں لیکن اس سے دوستو یاد رکھیں اس سے کوئی بہت ہارڈ چیز نہیں کاٹنے اگر کوئی ہارڈ چیز مس سخت کاٹ دی تو یہاں سے یہ مو خراب ہو جائے کر یہ بیکار ہے کیونکہ یہ بنے ہی چھوٹی سی چیزوں کو کاٹنے کے لیے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ٹول برباد نہ ہو جائیں اب یہ ایک کینچی ہے اس کی مخصوصت یہ ہے کہ یہ یہاں سے اس کے لاکس ہیں یہ لاکس ہیں یہ لاکس ہیں یہ پکڑ لیتی ہے اب کوئی بھی چیز ہے مثلا یہ برناخو نہیں ہے تو میں اس کو یہاں میں لاک آ دیا تب ہی دیکھیں کبھی بھی چھوٹی سی بیس ہو کوئی چارجنگ بیس ہی ہے مثلا اس کو ٹنگ آپ نے لگ جانا ہے تو وہ تو ہل جائے گی آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ کر لاک لگا کر اب رکھ لینا ایسے پھر اس کو ایسے ٹانکہ لگا رہا ہے پھر یہاں سے لاک کھول لینے اس کے بعد کینچی سب کو بتانے کی ضرورتی نہیں یہ اس کو کہتے ہیں ڈی سولڈرنگ پامپ ڈی سولڈرنگ پامپ تو اس کا دوستہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کہیں سے بھی کلی کو ساکھ کرنا ہو مسلا ایک بورڈ ہے اس کے اوپر چارجنگ بیس آپ لگا رہے ہیں آپ وہاں پر بہت زیادہ کلی ہے تو آپ کیا کرو گے یہاں اس کو دباؤ گے اسے پوائنٹ کے اوپر رکھیں گے ایسے ساتھ کعویہ بھی رکھ دیں گے جب گرم ہوگی کلی تو پھر اس کو ایسے آپ دبائیں گے اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر یہ کلی ابھی بھی لگی ہوئی ہے جو میں نے اس کے ذریعے ساکھ کی اس کے اندر بھی بہت ساری ہوگی اب یہ دیکھیں کلی اس کے اندر سے آ رہی ہے اس کے اندر ہے یہ سپرنگ بھی گے رہا ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس کو آپ نے صفائی کرتے رہنا اس کو صاف کرتے رہنا کچھ سا یوز کرنے کے بعد وہ یہاں سا ہلکہ تیل بھی لگا رہنا ایسے صفائی کر کے اندر سے برشتہ صاف کر لینا اور پھر اپنے اس کو دوبارہ سے بند کر دینا یہ بہت ہی اہم ٹول ہے ڈی سولڈرنگ پامپ اس کے علاوہ دوستو برش ہے یہ آم برش دانتوں والا جو ہوتا ہے وہ ہی اس میں سل جائے گا اس سے کوئی بھی مبائل فون کا بورڈ ہے وہ خراب ہے آپ نے اس کی صفائی کرنے تو آپ اس کو رکھیں یہاں سی ٹی سی پہلے اچھی طرح سے اس کو آنے کے پھر ایسے صاف کر گئے لیکن خیال رکھیں کہ یہ چیز اس کی جائے دستے کہیں بھی پلاسٹر کے جائے مبائل کے پرزوں کو پرسید آنا ہے ایسے لگ جائے 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 ستیہ ناز کر دے گا توڑ دے گئے پرزوں کو یہ برش ہے یہ بھی سکرین صاف کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنا ایسے جب بہت زیادہ مٹی ہے تو پھر آپ ایسے اس سے صاف کر لیں دوستہ دو طرح کے برش کافی ہیں اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی ریتی ہے اس سے کبھی کبھی کوئی چیز خراب ہو تو اس کو رگڑ کر ایسے صاف کیا جا سکتا ہے یہ ایک ریتی تو اب دوستہ دو اگلے ٹول ہی ہیں تین میں دیکھیں یہ ایک موبائل فون کا ہے تو پی سی بھی لیکن کوئی بھی پرزہ نہیں ہے یہ میں نے صاف صورتہ کر دی سارے اس کے پرزے ریموک کر دی ہیں اور یہ ہے موبائل فون ہولڈر یہ ہے موبائل فون ہولڈر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم نے ہیٹ دینی ہو کسی چیز کو تو اس کے نیچے جو آئی سی ہیں ان کو بھی ہیٹ پہنچنے کا خطرہ ہو یا ال سی ڈی ہے اس کو بھی ہیٹ پہنچنے کا خطرہ ہو تو پھر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اس کے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں صاحب یہ دوستہ موبائل فون ہولڈر ہے پی سی بھی ہولڈر اور یہ ایک موبائل کا پی سی بھی اس کے اوپر سے سارے پرزہ ریموک کر دی گئے اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نے موبائل کے اوپر آپ نے یوز کرنی ہیٹ گن تو آپ نے اس کو زمین کے اوپر آ کری ہے اپنے ٹیبل کے اوپر آ کر ہیٹ گن نہیں یوز کرنی ہمیشہ موبائل کو یہاں اس کے اندر دے دینا ایسے اور پھر یہاں سے اس کو لاک کر کے بٹن کو دبا کر پھر یہاں سے آپ یوز کریں گا اپنے یہ چارجنگ بھی اس طرح نہیں ہے یا یہاں یوز کرنا یا جہاں بھی آپ نے یوز کرنا اب یہ اس پی سی بھی کا مقصد ہے اس کو میں نے ٹولز میں رکھا ہوا اس کا مقصد دوستہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس کی ایل سی ڈی ہے اگر اس دے گئے پر ہم نے ورک کرنا ہے کام کرنا ہے تو این ممکن ہے جب ہم یہاں سے اس کو ہیٹ دیں گے تو نیچے ایل سی ڈی پر بھی ہیٹ چلی جائے گی اور ایل سی ڈی میں داغ آ جائے گا مستان یہاں پر اس کے جب ہیٹ سلسل پڑے گی تو ایک داغ بن جائے گا تو پھر یہاں سے ہم جب ہیٹ چلیں گے تو نظر آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں رکھ لینا ہے پی سی بھی اس کو فولڈ کر کے اب اس کو دوبارہ آپ نے لگا دینا ہے اسی چیز کے اندر تو اب یہاں سے آپ دیکھیں اب یہاں ہیٹ ڈالو اب یہاں ڈالو چارجنگ بھی اس کو بھٹا لو یہاں ڈالو یہاں ڈالو یہاں ڈالو تو یہ پی سی بھی ہیٹ کو نہیں جانے دے گا ہیٹ پی سی بھی ہیٹ کو نیچے نہیں جانے دے جب آپ کام کر لیں پھر آپ نے اس کو ایسے ریموگ کر دینا ہے تو یہ بھی میں ٹول کے طور پر ہی یوز کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ دو ٹول ہو گئے اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹا سا وزن ہے یہ تقریباً آدھا کیلو کیلو کا وزن ہوگا اس کو ہے کہ کبھی یہ فرض کر لیں چھوٹا سا یہاں سے ٹانکہ لگانا ہے تابہ یہاں سے میں اس کو گازوں ایسے لگا رہا ہوں تو یہ ہل جائے گا بار بار کوشش کر دی گا ادھر وزن رکھ لیتے ہیں بس اب یہ آرام سے ٹانکہ لگا جگا بس اس کا اتنا اسا مقصد ہے تو یہ ہی ٹول ہیں جو موبائل فون میں عام استعمال ہوتے ہیں باقی اور چیزیں ہیں وہ ہم دوسری وڈیو میں کور کریں گے جن میں مشینیں شامل ہیں